اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمائی مہتنم عجیز دوست اور بزرگو اور گھر کے اندر سننے والی پردہ نشین ماں بہنو ہمارا اب تک کا جو بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب کے نتیجے کے اندر چودہ سو صحابہ اکرام کا پورا منقافلہ لے کر کے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں کفار راستے کے اندر رکاوت بنتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قصوانہ میں بیٹھ گئی اس بینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قریش میرے سامنے جو بھی سرطے رکھیں گے جس میں قابت اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں مان لوں گا اور آپ خدیبیہ کی مقام میں فیروکش ہوتے ہیں اور وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہلے بدیل ابن ورقہ آئے پھر اروہ ابن مسعود سقفی آئے ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلوایا کہ ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں یہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے اس کے بعد حلیس ابن علکمہ یہ تو ابھی آئے بھی نہیں تھے پورے لیکن دور سے انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس تو قربانی کے اونٹھ ہے تو ان کا عمرہ کا ارادہ ہے لڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہیں سے وہ واپس سلے جاتے ہیں اور قریش کو کہتے ہیں کہ ان سے لڑنا مناسب نہیں پھر اخیر میں مقرید ابن حفس آتا ہے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کا بڑا آدمی اور غددار ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکس کے لیے بیجتے ہیں اور ادھر کفار کے پہلے گیروہ نے یہی مقرید ابن حفس جن کو آپ نے غددار بتلایا تھا اس نے پچاس آدمیوں کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو محمد ابن مسلمہ نے پچاس کے پچاس آدمیوں کو گریفتار کر لیا اب ان کو بچانے کے لیے دوسرے ان کے سہشوار آئے مسلمانوں نے ان کے بھی دس سے بارہ سواروں کو گریفتار کر لیا جب کفار مکہ کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے روک لیا کہ مسلمانوں نے ہمارے آدمی گریفتار کر لیا تو ہم حضرت عثمان کو روک لیتے ہیں اور شیطان نے یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ہم جرہ بڑا 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 بھی پیچھے نہیں ہتیں گے یہاں تک کہ عثمان کا بدلہ لیں گے اور سب سے پہلے ابو سینان اسادی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آپ ہاتھ بڑائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر بیعت کرتے ہو فرمایا کہ اس بات پر کہ میں جہاد کروں گا یہاں تک کہ اللہ آپ کو غلبہ دے یا اسے کے درمیان میری جان چلی جائے اس بات پر آپ نے بیعت کیا اور پھر ہر ایک صحابی نے جان کی بازی لگانے کے اوپر بیعت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر مارا اور مار کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی جانب سے بیعت کرتا ہوں اور عثمان بھی لریں گے گویا کہ غائب آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی جانب سے بیعت لی حضرت عثمان کو جب بعد میں اطلاع ملتی ہے تو بہت خوش رہے اور فرمایا کہ لوگوں کی بیعت کے لیے تو ان کا اپنا ہاتھ تھا لیکن میرے ہاتھ کی نیابت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس نے فرمائی آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ کے قائم مقام تھا اور خدا کی قسم میرے نبی کا بایا ہاتھ میرے دہنے ہاتھ سے کئی گناہ ابزل ہے اور اس پر حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کرتے تھے جب اس بیعت کی خبر کفارِ قریش کو پہنچی تو انہوں نے اپنے تین آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے سوہیل ابن عمر کو اور ہوایٹ ابن عبدالعزہ کو اور مکریز ابن حفظہ کو کہ ان کو اصل صورت حال بتلاو اور انہوں نے آ کر کے بتلایا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں آپ کو جو یہ خبر پہنچی ہے وہ غلط خبر ہے اور دوسرا کہ تم نے ہمارے جو آدمی قید کر لیے ہیں پہلی مرتبہ میں اور دوسری مرتبہ میں ان سب کو آزاد کر دو ہم بھی عثمان کو آزاد کر دیں گے تو اس طریقے سے ایک دوسری کا عدلہ بدلہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ تینوں آدمی مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے صحابہ اکرام کی یہ بیعت کی کیفیت بتلاتے ہیں کہ مسلمانوں میں جوش جہاد اور شوق شہادت کتنا زیادہ ہے یہ جب بتلایا تو کفار سہم گئی در گئی اور اب آپس میں مسورہ کر دے ہیں اور یہاں سے ہمارا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ آپس میں انہوں نے مسورہ کیا کہ اگر مسلمان ہمارے اوپر جہاد کر دیں گے تو ہمارا بچنا تو دوپر ہو جائے گا اس لیے ہماری خیر اسی کے اندر ہے کہ ہم مسلمانوں سے اس بات پر صلح کر لیں کہ وہ اس سال واپس چلے جائے اور آئندہ سال وہ آئے اور مڑا کرے تاکہ ہماری ناک کٹ نہ جائے جن لوگوں نے ہمارے متعلق سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لسکر مکہ آ رہا ہے تو وہ یہ بھی سن لے کہ مکہ والوں نے ان کو روک دیا اور ہماری بات اوپر رہے ہماری تنگڑی اوپر رہے اس اپنی بات کو بچانے کے لیے اور اپنی شاک کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کو اللہ کے گھر سے روکا جا رہا ہے اور سہیل ابن عمر کو ہی جنمیدار بنایا جاتا ہے کہ تم جاؤ پھر سے اور اس بات کے اوپر صلح کر لو سہیل آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتا دیکھ کر کے فرمایا کہ سہولا لکم من عمرکم کہ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا کفار نے دوسری مرتبہ ان کو بھیجا ہے تو شاید وہ صلح کے لیے تیار ہے سہیل آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار جانب بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عباد ابن بیسرہ تھی اسلم تھے مسلمہ تھے یہ تمام آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے سہیل نے بات کو شروع کیا اور کہا کہ ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے کسی طریقے سے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اس کی بینہ پر آوازیں کبھی بلند ہوتی ہیں کبھی پست ہوتی ہیں عباد ابن بیسرہ نے سہیل کو ڈاتا اور کہا کہ ہمارے نبی کے سامنے آواز کو اس طریقے سے بلند کرنا یہ تم کو زیب نہیں دیتا ہے اپنے آواز کو پست کرو برحال آواز پست ہوئی پھر بلند ہوئی اکھیرکار تیہ ہوتا ہے کہ چلو ہم صلح کی شرائط کو تیہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں کہ علی آؤ اور لکھو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا فن معلوم نہیں تھا آپ امی تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل نے اعتراض کیا کہ نہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو میں رحمان اور رحیم کو نہیں جانتا اب تک ہمارے درمیان جو رائج تھا اور اب تک اسلام سے پہلے قریش بسم کا اللہم لکھتے تھے اور پڑھتے بھی تھے بسم کا اللہم جیسے ہم کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے اتھے بیتھے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی پڑھتے ہیں قریش کے اندر یہ رواس تھا بسم کا اللہم کہا یہی بات لکھو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا جائے گا شور بلند ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی لکھو بسم کا اللہم اس میں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی تو اللہ کا نام ہے پورا وہ نہیں لکھتے اپنی زد کی بھی نہ پر تو ہم اس کو مان لیتے ہیں علی لکھو بسم کا اللہم یہ لکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی لکھو خاجہ ما قازہ علیہ محمد الرسول اللہ ابھی تو اتنا بولے تھے کہ سہیل پھر بول اٹھا کہ یہ محمد الرسول اللہ مطلب لکھو محمد ابن عبداللہ لکھو اس لیے کہ ہم رسول اللہ آپ کو اگر مانتے تو آپ کو مکہ آنے سے کیوں رکتے آپ کے ساتھ ہم جن کیوں کرتے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے اسی میں تو سارا جگڑا ہے اور اس سلح نامے پر ہمارے بھی دستکت ہوں گے تمہارے بھی ہوں گے تو گویا کہ ہم بھی رسول اللہ مان رہے ہیں مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم رسول اللہ لکھیں گے سہیل نہیں مانا تو حضرت عسید ابن حزیر اور حضرت سعید ابن عبادہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ علی محمد الرسول اللہ کو مت مٹانا محمد ابن عبداللہ نہیں لکھنا ہے محمد الرسول اللہ جو لکھا ہے وہی رہنے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا جگردیں کیوں ہو میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں میں عبداللہ کا بیٹا تو ہوں تو اگر وہ لوگ نہیں مانتے مجھے رسول اللہ تو ایسا ہی لکھ دو محمد ابن عبداللہ علی لکھو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا مسلمانوں نے بھی کہا کہ مت مٹاؤں اخیرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ لیا اور فرمایا کہ علی بتاؤں تم نے رسول اللہ کہاں پر لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ نے رسول کے نام پر انگلی رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور فرمایا کہ اب علی لکھو عبداللہ رسول کی جگہ پر عبد لکھنا ہے پہلے رسول اللہ تھا اب عبداللہ ہو جائے گا مسلمان بے چین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو کیوں مانتے رہتے ہیں حالانکہ ہمیں تو عمرہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ابھی آگے لکھو انہوں نے لکھا پہلی شرط یہ رکھی کہ یہ ہماری صلح دس سال کے لیے ہوگی اور ان دس سالوں کے درمیان کسی کو کسی سے لڑنا یہ دو شرط پہلے رکھی کہ دس سال کا معہدہ اور ان دس سالوں کے درمیان کسی کو کسی سے لڑنا نہیں ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکھا اس کے بعد فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے ہمارے اور قابط اللہ کے درمیان تم حائل مت ہونا تو سہیل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم بس اس سال تم کسی طریقے سے واپس جانا ہے مسلمانوں میں پھر جو اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو اس بات کو بھی مان لو کہ ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ناک رکھنا تھا کمزور ہے یہ نکلانا تھا اس لئے تو وہ سلح کے لئے آئے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے یہ سلح کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قصوان اٹھنی جب بیٹھ گئی تھی وہیں سے سمجھ گئی تھی کہ اس سال عمرہ کرنا نہیں ہے یہ اللہ تعالی خواب کسی اور سال میں پورا کرے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی مان رہی تو پہلی شرط تھی دس سال یہ صلح رہے گی اور دوسری شرط کہ دس سالوں کے اندر کوئی بھی دوسری سے لڑے گا نہیں اور بہت جیدہ گریز کرے گا تیسری سرط کے اس سال مسلمان واپس جائے اور آئندہ سال آئیں گے اور تین دن تک قیام کریں گے اور اس میں بھی مسلمانوں کو فقط تلوار اور تیر ہی ساتھ لانا ہے اور وہ بھی نیام میں کیونکہ عرب لوگ تلوار تو ساتھی رکھتے تھے جیسے ہمارے بڑے بدھے پہلے ہاتھ میں آسا رکھتے تھے آسا کے بغیر کوئی جاتا ہی نہیں تھا اور اب لوگوں کے اندر تلوار رکھنے کا ریواج ہی تھا تو کہ یہ تلوار رکھیں گے لیکن نیام کے اندر اور ایک تیر رکھیں گے اور کوئی ہٹھیار لائیں نہیں نہیں آئیں ڈا سال وہ آئیں گے اور تین دن اس طریقے سے رہیں گے اور اس کے بات چلے جائیں گے یہ بھی لکھ لیا اس کے بعد جو چوتھی اور پانچویں شرط تھی وہ بہت مشکل تھے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر ہمارا مکہ کا کوئی آدمی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر تمہارے پاس آ گیا چاہے وہ مسلمان ہو تو بھی تمہیں اسے واپس کرنا پڑے گا اور پانچویں شرط یہ کہ تمہارا کوئی آدمی مدینہ سے ہمارے مکہ کے اندر آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے ہم واپس کرنے کے کوئی جمعیدار نہیں ہے مسلمانوں میں پھر شور اٹھا اور کہا سبحان اللہ یہ کیا سکتے تمہارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر گئے تو بھی ہمیں واپس کرنا ہے اور ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے تو تم واپس نہ کرو یہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا مسلمانوں کو کہ تم خاموس ہو جاؤ اگر ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس چلا گیا تو اللہ نے اسے دور کر دیا اس کو کیا ضرورت ہے جانے کی وہ کافر ہی ہوگا جو جائے گا تو اس کو اللہ نے دور کر دیا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر ان کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے انشاءاللہ اللہ ان کے لئے کوئی راستہ بنائے گا اور ان کے لئے کوئی وسط اور قسادگی نکالے گا برحال مسلمان تئیس سرد پر راجی نہیں تھے کوئی بھی صحابی سرد پر راجی نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے کچھ بول بھی تو نہیں سکتے تھے کیونکہ امتی تھے اور اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسول جو دور کی نگاہوں سے دیکھتے تھے وہ یہ صحابی کی نام نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے انہوں نے سرے تسلیم کھم کر دیا کہ تمہاری یہ سرد بھی منظور ہے اور اس کے بعد انہوں نے آخری سلح کی دفعہ یہ رکھی کہ اب زب بکیہ قبائل ہے یہ تو ہماری اور مسلمانوں کی سلح ہے بکیہ قبائل اگر کفار مکہ کے ساتھ رہنا چاہے تو ہمارے ساتھ رہے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہے قبیل بنو خزا بڑا خوش ہو گیا کیونکہ وہ مسلمانوں کا حلیف تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اسی بنو خزا کے ساتھ پھر گداری کی تھی قریش نے اسی کے نتیجے میں دو سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کر دیا تھا حالان کہ سلح دس سال کے لئے تھی لیکن انہوں نے بنو خزا جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان کو خوب زیادہ قتل بھی کیا اور ان کی عورتوں کی بھی بے عزت ہی کی اس کے نتیجے میں انہوں نے آپ سلو اللہ سے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اسی کے نتیجے میں فیر فتح مکہ ہوتا ہے دوہی سال کے اندر تو اچھا یہ سرط مکمل ہو گئی تو مسلمان اداس تھے حضرت عمر رضی اللہ سے رہا نہیں گیا ابھی تحریر مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہو آپ صلی اللہ سب نے فرمایا کہ بلکل کیوں نہیں میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہے آپ صلی اللہ سب نے فرمایا کیوں نہیں یقینا ہم حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے ہمارے جو فرمایا یقینا ہمارا مقتول شہیر ہے وہ جنت میں ہے اور ان کا مقتول جہنم میں جائے گا تو پھر اتنی ڈب کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رسول اللہ لا اعصی واللہ ناصی ولا یزیعنی کہ عمر سن میں اللہ کا رسول ہوں ہرگز اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اللہ میرا مددگار ہے وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا آپ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم امن کے ساتھ بیت اللہ کا عمر کریں گے آپ صلی اللہ اللہ سم نے فرمایا کہ ضرور وعدہ کیا تھا لیکن کیا یہ وعدہ کیا تھا کہ اسی سال حضرت عمر نے فرمایا کہ اسی سال تو نہیں کہا تھا تو فرمایا بس میں نے وعدہ کیا تھا اور وہ ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ امن کے ساتھ آپ عمر کروگے حضرت عمر رضی اللہ کو چین نہیں ہوا تو سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس آئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جیدہ قریبی دوست ابو بکر صدیق تھے اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں نہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہے پھر فرمایا کہ ابو بکر کیا ہم حق پر اور یہ کفار باطل پر نہیں ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں نہیں یہی تو بات ہے کہ ہم حق پر اور وہ باطل پر ہے تو پھر فرمایا کہ ہمارے مردہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک یہی بات ہے ہمارے جو مقتول ہے وہ تو صحیح ہے جنت میں اور ان کے مقتول جہنم کے اندر جائیں گی تو پھر اتنی دبکر کے صلح کی کیا ضرورت تو ابو بکر صدیق نے وہی جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں اور اللہ ان کا مددگار ہے اور اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا اور عمر تم رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکر لو جرہ بڑا بڑا بڑی شبہ مت کرو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر میں بھی مانتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے کیا یہ بات کہی تھی کہ اسی سال تو نہیں کہا تھا تو پھر تم کرو کہ اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے اور ایسا ہو کر کے رہے گا ابو بکر صدیق کتنی صداقت اور کتنی دوستی ہے کہ لفظ بلفظ وہی جواب دے رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ نے دی حالان کہ انہوں نے کلام نہیں سنا تھا اخیر کار حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ عمر تم اللہ کی پناہ ماں وہ شیطان مردود سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب مجھے تنبخ ہوا کہ میں نے نبی کے سامنے یہ کیا کلام کر لیا تو میں نے اس کے کفارے کے اندر بہت نمازیں پڑی بہت زیادہ روجے بھی رکھے اور بہت زیادہ صدقات بھی کیے اور کئی غلام میں نے آزاد کیے کہ میری زبان سے یہ کیوں نکل گیا حالانکہ یہ جو ان کی زبان سے نکل گیا تھا یہ اسلام غیرت ہی کی بینا پر نکلا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے نکلا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بڑھانا چاہتی تھی لیکن ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ یہ دبکر کے صلح کرنا یہ بے عزتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بے عزتی نہیں ہے اسی کے اندر ہماری عزت چھوپی ہوئی ہے بس اتنا فرق تھا ورنہ یہاں پر حضرت عمر بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان نہیں تھے صحابہ کی نام بھی رنجیدہ تھے اور اسی دور ایک گمناک واقعہ پیش آیا ابو جندل یہ جو سہیل ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو سلح نام دونوں لکھ رہی تھے اور جس نے اسکال کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بھی یہ نشیق کے علاقے سے پاب جنجیر ہو کر مسلمان ہونے کی حالت میں یہاں مسلمانوں کے سامنے آ گیا اور کہا کہ دیکھو میرے باپ نے میرا کیا حسر کیا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے جنجیروں میں قید کر دیا ہے مسلمان ان کے قریب ہوئے اور قریب ہو کر ان کو مبارک بات دینے لگی لیکن یہ سہیل ابن عمر اٹھا اور ایک کھاردار لکڑی کانتے والی لکڑی ان کے موہ کے اوپر ماری اور اس کے بعد ان کا یہاں سے گریبان پکر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کو واپس کرنا پڑے گا تمام مسلمانوں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا تو نے اس کی کیا حالت کی ہے اسلام کی بنا پر جنجیروں میں جکر دیا ہے لیکن سہیل نہیں مانا اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں صلح نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر بھی مکمل نہیں ہوئی دستخط بھی مکمل نہیں ہوئی سہیل نے کہا ہمیں کچھ نہیں جانتا ہمارے درمیان یہ شرطیں در تی ہو گئی کچھ لکھا بھی گیا کچھ باقی ہے لیکن تیہ تو ہو چکی شرطیں اس لئے میں نہیں مانوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سہیل میری خاتیر فقط اتنا ایک کیدی تمہارا مجھے دیڑھو بس فرمائے کہ نہیں آپ کی خاتیر بھی میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں تو اب سہیل کے ساتھ جو ہوئی تی اور مکریز دونوں تھے کفار کی جانیب سے انہوں نے کہا کہ محمد ہم آپ کی طرف سے ان کو اپنی زمان میں لے لیتے ہیں ہم ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے اور باپ سے بے تعلق کر دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کچھ سکون ہوا کہ چلو باپ کی قیت سے آزاری ملی اور یہ لوگ اپنے خیمے میں چلے گئی مسلمان اس کی بینہ پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرے تسلیم کھم کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر پوری کر لی اور تحریر پوری کرنے کے بعد دونوں جانب سے دستخط ہوئے مسلمانوں میں سے حضرت ابو وکر صدیق حضرت صحابی نے دستخط کی اور ان کی جانب سے یہ جو تین تھے سوہیل ہوئی ٹیب اور مکریز انہوں نے دستخط کی اور یہ صلح نامہ مکمل ہو گیا اب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اب اپنے اپنے قربانی جبہ کر دو اور مکہ مکرمہ جا رہا ہے احرام اس نے باندھ لیا ہے اور مکہ مکرمہ تک وہ نہیں پہنچ سکتا کسی وجہ سے چوروں ڈاکووں کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے تو احرام بننے کے بعد اگر وہ نہیں پہنچ سکتا تو ایک قربانی حرم کے حدود میں کرنا جروری ہے اس کے بعد یہ احرام سے حلال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ 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 فرما یا کہ تم احرام سے حلال ہو جاؤ اور حدود بانی حرم کے اندر داکیل تھا اس لئے آپ صلی اللہ نے فرما یا کہ یہیں پر حدود حرم میں تم قربانی کر دو لیکن صحابہ میں سے ایک ذرہ بڑابر بھی نہیں ہیلا ان کو ابھی بھی یہ گمان تھا کہ ہماری ناراجگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کی اجازت دے دیں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی پانسہ پلت جائے اور اجازت مل جائے جنگ کرنے کی تو ہم ان سے جنگ کریں اور اور عزت کے ساتھ ہم واپس لاتیں گے اور عمرہ کر کے واپس لاتیں گے ایک بھی ہیلا نہیں تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم قربانی کر لو اور حلال ہو جاؤ ہائندہ سال عمرہ کرنا ہے ایک بھی نہیں ہیلا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم دل برداستہ ہوئے ناراض ہو کر حضرت امی سلم رضی اللہ عنہ جس کھیوے میں تھی وہاں پر تصریف لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ امی سلم جرہ باہر کا منظر دیکھو تو سہی کس طریقے سے میرے امت ہی میری بات کو نہیں مان رہے ہیں اور ایک بھی جبخ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت امی سلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے عاشق ہے یہ آپ کے فرما بردار ہے یہ آپ کے نافرمان نہیں ہے لیکن ان کے دل ناراض ہے اس لئے کہ صلح کی کچھ سرطیں ایسی ہے جو ان کے اوپر گیرہ گزر رہی ہے اور اوپر سے ابو جندل کا یہ واقعہ پیش آیا اس بینہ پر یہ بلکل دل برداستہ ہو چکے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ناراض ہے لیکن آپ ان کو کچھ مت کہو یہ رنج و گم کے اندر ہے سدمہ ان کے اوپر تاری ہے اور جو سدمے میں ہوتا ہے وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا ہے آپ ان کو کچھ مت کہو آپ اپنی قربانی کے جانور لے کر کے ان کے پاس ان کے سامنے جبہ کرو اور کسی حلق کو بلا کر کے اپنا سر مندوالو بس آپ اتنا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنا جو حدی کا جانور ہے اس کو قرمان کر دیتے ہیں اور حلق کو بلا کر کے اپنا سر حلق کر دیتے ہیں سب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو گئی اس لئے اب تو پانسہ پلتنے والا نہیں ہے اب امرا نہیں ہو سکتا کیونکہ حلال ہو گئی اس لئے سب صحابہ اکرام نے اپنے اپنی قربانیوں کو جبہ کیا اور جبہ کرنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے سر کا حلق کیا اس طریقے سے ایک عورت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسورہ کی بینہ پر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و گم دور ہوا اور کس طریقے سے صحابہ اکرام کو منوانے کا طریقہ معلوم ہوا تو اس کی بینہ پر ان عورتوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورت صلیقہ من ہو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو تو ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں کو ظاہر فرماتا ہے کہ اس کی مینہ پر صلح ہو جاتی ہے ایک نبی اور امتی کے دمیان تو آج بھی ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اگر وہ بھی صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو تو ان سے بھی مسورہ لے تو ان کے مسوروں کی مینہ پر بہت ساری ہماری ختم ہو سکتی ہے اور دیکھو یہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کردار کس کا زیادہ ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اپنا لیکن شہری میں جلدی کون اٹھتا ہے ہمارا کھانا بنانے کے لئے ابھی ہم یہاں بیتھے ہیں لیکن ہماری تیاری کون کر رہا ہے یہی ہماری مابین ہماری تیاری کر رہی ہے تو اس بینا پر سہری کھانے کا جو سواب ہے اس میں ان کو دبل سواب ملے گا اور ہماری افتاری کا جو سواب ہے ان کو بھی ان کا دبل عجر ملے گا اس لئے ہماری مابین اس کام کو دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ کرے اور بسم اللہ اور تصویح پڑھتے ہوئے وہ کھانا بھی بنائے اور فل پھروٹ وغیرہ کاتے یا کوئی چیز تلنے کی ہو تلے تو اس کے اندر بھی تصویح وغیرہ پڑے اور پورا دین اسی کے اندر مسگول نہ رہے بلکہ کچھ وقت تیلاوت کے لیے اور کچھ وقت نماز کے لیے بھی خاص کرے برحال حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی یہ ان کی خصوصیت تھی کہ ایک نبی دل برد داستہ اور ایک امت ادھر پریشان لیکن دونوں کے درمیان بات کو ملا دیا تو یہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی اور پھر مسلمانوں نے جب اس قربانی کو کر لیا تو اس کے بعد اب مسلمان آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کا واقع ہے انشاءاللہ اندہ کل کریں گے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایعاکم بالآیات والذکر الحکیم صدق اللہ تعالی و صدق رسول النبی القریم و نحن